اسلام علیکم جی میں ہوں اسنین عباس آریلٹر فارم بلز مارک ریالٹی آج میں موجود ہوں ڈی ایچ اے فیت سیون کے اندر اور آج میں آپ کو کرواؤں گا اس ایک کنال کے گھر کا کمپلیٹ ٹور جو کہ موڈرن سٹائل کے اوپر بنا ہوا ہے یہ گھر کارنر کے اوپر گھر ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو کے اندر آپ کو اس گھر کے بارے میں تمام تفصیلات جاننے کا موقع ملے گا تو چلے اس ویڈاگ کو شروع کرتے ہیں لٹس گو اچھا دی یہ اس گھر کا کار پورچ ایریا ہے جس کے بر میں بھی کھڑا ہوا ہوں اس گھر کے اندر تین سے چار گھاڑیاں بہت آسانی پارک ہو سکتی ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک لون موجود ہے جس کے اندر سٹنگ ایریا بڑے اچھے انداز کے ساتھ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر ٹائلز اور آرٹیفیشل گرافز کو بڑے منفرد انداز سے لگایا گیا ہے اور ایک فیچرڈ وال کا لپ اس کو دی ہوئی ہے اسی کے ساتھ کار پورچ ایریا کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس ایک فرنٹ ایلیویشن کے اوپر کیلیوگرافی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی ٹائلز کے ساتھ بڑے منفرد انداز کے ساتھ کیلیوگرافی کو کیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اس کی مین اینٹرنس کی طرف یہ ہے جی اس گھر کی مین اینٹرنس مین گیٹ یہاں پہ ہمارے پاس میرے رائٹ سائٹ پہ کیلیوگرافی ہوئی ہے سٹونز کے ساتھ بڑی فائن فنشنگ کے اندر اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک پلانٹر ایریا موجود ہے مین اینٹرنس کی بات کریں تو یہ گیٹ جو ہے یہ سالٹ ایش وڈ کا گیٹ بنا ہوا ہے اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس گھر کے اندر اور اس کا انسائٹ ٹور آپ کو کرواتے ہیں یہ ہے جی اس گھر کی ڈبل ہائٹڈ لابی جس کے اندر آپ کو بڑے خوبصورت انداغ میں شاندار قسم کا شینڈلیئر ملتا ہے اسی کے ساتھ اس لابی سے ہمارے پاس ٹو ڈور ایکسس ہے اس کے ڈرائنگ روم کو اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں سے ایکسس ہے اس گراؤنڈ فور کے لیونگ ایریا کو میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک آرڈر روم ملے گا جس کے اندر آپ کے جو گیسٹ ہیں یا آرڈر جو بھی آتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اندر دا سٹیئر آپ کو ایک بڑا خوبصورت پلانٹر ایریا بھی ملتا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس گھر کے ڈائنگ ایریا کی طرف اور آپ کو اس کا وزڈ کرواتے ہیں یہ ہے جی اس گھر کا ڈرائنگ اور ڈائنگ ہے اس کے اندر ہمارے پاس وڈن فلورنگ ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس بڑا ایک خوبصورت قسم کا شینڈلیئر موجود ہے اس کی جو فرنٹ وال ہے اس کے اوپر آپ کو پینڈٹ لائٹس اور اسی انسٹالڈ ملتا ہے اس گھر کے اندر اس گھر کے ڈائنگ ایریا میں آپ کو ایک وائیڈ ونڈو ملتی ہے جو کہ ہمارے پاس لان فیسنگ ہے اس ڈرائنگ روم کے اندر آپ کو فائر پلیس ملتی ہے جو کہ اس گھر کی ڈرائنگ اور ڈرائنگ ایریا کو سپریشن کو جسٹیفائی کرتی ہے یونیک قسم کا ڈیزائن موجود ہے ڈرائنگ روم سے ہم چلتے ہیں جی اس گھر کے لیونگ ایریا کی طرف لیونگ ایریا کے اندر جب آپ اینٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس سامنے ایک میڈیا وال موجود ہے جہاں پہ آپ کو سکسٹی فائیو انچ کی ایلیڈی ملتی ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس فائر پلیس موجود ہے اور ایک وائیڈ ونڈو موجود ہے وینٹیلیشن کا بڑا خیار رکھا گیا ہے جو کہ اس وینٹیلیٹڈ ونڈو سے آپ کو ایک فیچرڈ وال کا ویو ملتا ہے اسی لیونگ ایریا سے ہمارے پاس ایکسس ہے ٹو بیڈرومز کو ایک سٹور روم کو اور اس گھر کے ماسٹر کیچن کو ابھی ہم چلتے ہیں اس گھر کے ماسٹر کیچن کی طرف چاہے وہ ماسٹر کیچن کا ڈور ہو پورے گھر کے جتنے بھی ڈورز ہیں ان کے اندر وڈ اور گلاس کا کام کیا گیا ہے اس ماسٹر کیچن کے اندر ہمارے پاس اپلائنسز کے اندر مایکروویویوون، الیکٹرک اوون اور ٹو ڈور فریج موجود ہے اس گھر کے جو ماسٹر کیچن ہے اس کے اندر اوور ہیڈ اور انڈر ہیڈ ہمارے پاس کچن کیابنٹس موجود ہیں جہاں آپ اپنی میکسیمم کراکری کو سٹور کر سکتے ہیں اسی ماسٹر کیچن سے ہمارے پاس ایکسس ہے شیف کیچن کو جہاں پہ آپ کے کک بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے گھر کا خانہ بنا سکتے ہیں یہ تاجی اس گھر کا ماسٹر کیچن اور اگر ہم یہاں سے پھر اگین لیونگ ایریا کی طرف آئیں تو لیونگ ایریا میں ہمارے پاس جو سیکنڈ ایکسس موجود ہے وہ ہے اس گھر کے سٹور روم کو جہاں پر آپ اپنی جو بھی فالتو چیزیں ہوں ان کو سٹور کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جب ہم اس کے ماسٹر بیٹ روم کی طرف جاتے ہیں یہ اس کے ایک ماسٹر بیٹ روم ہے جہاں پہ آپ کو انٹر ہوتے ہی ایک وائٹ قسم کی ونڈو ملتی ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس بیٹ وال موجود ہے بیٹ وال کے اوپر بڑی فائن فینشنگ کے ساتھ وال پیننگ ہوئی ہے جس کے اندر ایک ہمارے پاس فیبریکیٹڈ وال پیپر لگایا گیا ہے ماسٹر بیٹ روم کی جو بیٹ وال ہے اس کے سامنے ہمارے پاس ایک میڈیا وال موجود ہے جہاں پر آپ اپنی ایل ایڈی کو سٹور کر سکتے ہیں ماسٹر بیٹ روم کے ساتھ ہمارے پاس ایک اٹیچ واش روم موجود ہے اٹیچ واش روم کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک جکوزی موجود ہے جکوزی کے ساتھ ہمارے پاس فلوٹنگ وینٹی اور واکنگ کلازٹس موجود ہیں یہ ہے جی اس گھر کا سیکنڈ بیٹ روم گراند فور کے اوپر یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو وال ہے بیٹ وال وہاں پہ وال پینلنگ کے ساتھ ساتھ فیبریکیٹڈ وال پیپر کو لگایا گیا ہے میڈیا وال کے اوپر ہمارے پاس دونوں اطراف میں پینلنگ سلائٹس موجود ہیں وال مونٹنگ لائٹس موجود ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ بھی میڈیا وال موجود ہے جہاں پہ آپ اپنی ایل ایڈی کو انسٹرال کر سکتے ہیں انٹیلیشن کا بڑے خوبصورت انداز میں دھیان رکھتے ہوئے یہاں پہ بھی ہمارے پاس وائیڈ وینڈو موجود ہے گھر کے چاروں طرف وائیڈ وینڈو موجود ہیں بیڈروم کے ساتھ ہمارے پاس ایک اٹیچ واش روم موجود ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فلوٹنگ وینڈی موجود ہے اور شاور کیبنٹ اور وال مونٹڈ کا بورڈ موجود ہے یہ تھا جی اس گھر کے گراؤنڈ فلور کا کمپلیٹ ٹوور ابھی ہم چاہتے ہیں اس گھر کے فرس فلور کی طرف فرس فلور پہ آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں تین بیڈروم ملتے ہیں ایک اوپن کچن ملتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک انڈور پیشیو موجود ہے ابھی ہم چلتے ہیں جی اس سے گھر کے فرس فلور پہ موجود ہے گیسٹ روم کی طرف گیسٹ روم کے اندر ہمارے پاس جو بیڈ وال موجود ہے وہاں پہ ہمارے پاس وال پیلنگ کے ساتھ وال پیپر کو لگایا گیا ہے گیسٹ روم کے ساتھ ہمارے پاس انڈور پیشیو موجود ہے جہاں سے آپ آسانی کے ساتھ انڈور پیشیو کے سین کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں گیسٹ روم کے ساتھ جو اٹیچ واش روم ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر آپ کو ایک جکوزی ملتی ہے جکوزی کے ساتھ ہمارے پاس واکنگ پلوزیٹس موجود ہیں اور ہمارے پاس ایک فلوٹنگ وینیٹی موجود ہے فرسٹ فلور کے اوپر یہ اس گر کا ہے لیونگ ایریا میں ایٹر ہوتے ہی ہمارے پاس میڈیا وال موجود ہے سامنے اور ساتھ ہمارے پاس اوپن کچن موجود ہے کچن کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پہ واشنگ ایریا موجود ہے جہاں پر آپ اپنے کپڑوں کو دو سکتے ہیں لیونگ ایریا کے ساتھ ہی بالکل ہمارے پاس انڈور پیشیو کی ایکسس ہے انڈور پیشیو کو آپ یہاں سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں فرس فلور کے اوپر جو ہمارے پاس سیکنڈ بیڈ روم ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک براؤن کلر کے بورون تھیم کے اوپر ہمارے پاس وال پیپر موجود ہے یہاں پر ہمارے پاس کیردنٹس موجود ہیں آپ کی سورج کے لیے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس اٹیج واش روم موجود ہیں ابھی ہم چلتے ہیں جی اس فرس فلور کے تھرڈ بیڈ روم کی طرف بیڈ روم کے اندر ہمارے پاس جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک میڈیا وال موجود ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس وارکنگ کلوزٹس موجود ہیں جہاں پر آپ چیندوں کو سٹور کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو اس کا اٹیج واش روم ہے اس کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس فلوٹنگ مینٹی موجود ہے یہ ہمارے پاس سمارٹ سکرین موجود ہے اور ایک ہمارے پاس شاور کیبنٹ موجود ہے ابھی ہم چلتے ہیں جی اس گھر کے انڈور پیشیو کی طرف انڈور پیشیو کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کھلی سپیس موجود ہے جہاں پہ آسانی کے ساتھ آپ 20 سے 30 لوگوں کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چھوٹی پارٹی ہو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آرٹیفیشل گراس موجود ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس فائر پلیس موجود ہے یہاں پہ آپ اپنی باربی کو پارٹی اور باقی کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا فنکشن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں جی اس گھر کا ٹور آپ کو پساند آیا ہوگا اگر آپ اس گھر کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس نیوے نمبر پر فوری رابطہ کریں اور اس گھر کو بک کروائیں اس گھر کی جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے وہ ہے موسیقی